بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرے کافی دوست جنہوں نے پنجاو پوری سب انسپیکٹر کے لیے اپلائی کرنا ہے جو مسائل در پیش ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے انتہائی آسان اور سٹیپ وائز آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ بہت جلدی اور ایک ہی دن میں اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ سب انسپیکٹر کی تیاری کیلئے کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا ورسپ نمبر ہے وہاں پہ کر سکتے ہیں آپ ایک گروپ بنایا جس میں مختلف لوگ ہوں گے ہر ایک سبجیکٹ کے سپیشلیسٹ ہوں گے وہ آپ کو پریپریشن کروائیں گے چلتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کی طرف سب انسپیکٹر میں اپلائی کیسے کرنا ہے آج کا سوا سب سے پہلے آپ نے اپنے زلے کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپٹال سے ایک میڈیکل سیٹیفیکٹ بنوانا ہے آپ پہلے ڈی ایچ کیو جائیں گے وہاں سے آپ کو سیٹیفیکٹ بنوائیں گے ٹھیک ہے اس پر پہلے ڈی پی آفیس جا کر اپنی قد اور چھاتی کی پمائش کروا کر لکھوانی یعنی پہلے آپ جائیں گے ڈی پی آفیس وہاں سے اس جو میڈیکل یعنی جو آپ کو ادھر مینے ہسپٹل سے میڈیکل سیٹیفیکٹ اس کو لے کے جائیں گے آپ ڈی پی آفیس وہاں سے قد چھاتی کی پہ میش کروا کے وہ لکھوا کے لے کے آئیں گے واپس پھر ہسپتال سے اپنی نظر بغیرہ چیک کروائیں گے جو بھی ریکوائرمنٹ ان کی وہ کروائیں گے اور اس کے بعد پھر ہسپتال والے اس سیٹیفیکٹ پر اپنے ایم ایس کے دستخط آپ کو دے دیں گے اس کے بعد ایم ایس کے سیٹیفیکٹ ایشو کر دیا جائے گا لیکن اس سے ایم پورٹن بات اس کے بعد آنے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سیٹیفیکٹ کی تصویر چالان فارم کے ساتھ آن لائن آپ نے پی پی ایس کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے ہیں اگر آپ لوگوں نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو اس وقت آپ کو اس سیٹیفیکٹ کے پکچر اپلوڈ کرنا پڑے گی اور میڈیکل سیٹیفیکٹ کو سنبھالنا ہے اس کو ایسے ہی سنبھال کے رکھنا ہے جیسے آپ کے میٹرک کی سند یا انٹرک ریجویشن کی سند ہے سیم ایس ایسے ہی آپ نے اس ڈگری کی طرح اس کو سنبھال کے رکھنا ہے وہ انٹرکو کے لیے آپ کو کام آئے گی انٹرکو کے وقت اور جوب کے وقت ادارہ آپ سے یہ سیٹیفیکٹ مانگے گا کہ آپ نے کس میڈیکل فٹنس certificate کے طرح apply کیا ہے نہ ہونے کی صورت میں آپ فارغ جی جی آپ نے صحیح سمجھا دوستو اگر آپ merit پر آگئے ہیں لیکن آپ کے پاس certificate نہیں ہے تو میرے بھئی آپ فارغ سمجھے جائیں گے کچھ لوگوں کا معنی ہوتا ہے کہ ہم بعد میں بنوانیں گے ابھی apply کر دیتے ہیں تو ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا آپ medically fit ہیں تو آپ کو جو ہے physically آپ fitness آپ کے ٹھیک ہے تو آپ کو wait کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر آپ بعد میں بنوائیں گے وہاں پہ date پہلے کی لکھی ہوگی interview میں چیک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو in eligible کر دیں گے وہاں پہ آپ کو نکال دیں گے لہٰذا آج ہی certificate حاصل کرنے کے لیے ہستال چلے جائے یہ آپ کو ایک ہی دن میں نہیں ملنے والا امید کی جا سکتی ایک دن میں مل جائے کوئی کس بار time کم ہے لیکن ایک دن میں نہیں ملتا سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے پولیس والے اپنا کام ایک دن میں کر کے آپ کو واپس hospital بیج دیں گے لیکن جو ایم ایس کے سہستال والے جو ایم ایس کا کوئی پتہ نہیں وہ کب بیٹھے آتا ہے نہیں آتا پچھلی وفا جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ تین چار دن چکر لگانے کے بعد کچھ لوگوں کو ملا تھا ہر district میں نے کچھ district میں ایسا سین تھا لہذا وہ امید واند جو سب انسپیکٹر کی آخری تاریخ پر apply کرنے کے خواہش مند ہیں وہ پھر خواہش مند ہی رہ جائیں گے اگر آپ لوگ last date کا wait کر سیلے last date کا wait کیے بغیر آج ہی جائیں اپنا medical certificate آپ وہاں سے حاصل کریں medical certificate کے بغیر apply نہیں ہوگا apply نہیں ہوگا means کہ وہ آپ کے document missing ہوگے اگر اس کی جگہ پہ آپ کسی اور document کی scan picture لگا دیتے ہیں تو بعد میں جب جانچ پر تار ہوگی آپ کے پاس ان date کا medical certificate نہیں ہوگا تو آپ in eligible ہوں گے دوستو میرا کام تھا آپ تک information پہنچانا اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے خدا آپ کو کامیاب کرے ان نیک تمناوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں اجازت چاہتا ہوں ویڈیو پسند دیں تو لائک کیجئے گا نیکس ویڈ ملتے ہیں اللہ حافظ